السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سندھی کی علبے پڑھیں گے اور دیکھئے سندھی کی علبے پڑھنا یوں ضروری ہے کہ سندھی کے بہت سے الفاظ ہماری اردو کی علبے سے ذرا مختلف ہیں اس میں نکتوں کا اضافہ ہوتا ہے نکتے زیادہ لگے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ زیادہ نکتے لگانے سے ان کی آواز کیسے بدلتی ہے تو سندھی کے بہت سارے الفاظ ہیں تقریباً باون یعنی ففٹی ٹو حروف تحجی ہیں لیکن جو الگ ہیں وہ ہم آج دیکھیں گے سب سے پہلے ہم بے کی شکل والے حروف تحجی دیکھیں گے جو بے کی طرح لکھے جاتے ہیں اور ان کی آواز کیسے طرح ہوتی ہے دیکھئے پہلا لفظ ہے بے اس کو بے کی طرح لکھا جاتا ہے اور یہ بے ہی پڑھی جاتی ہے یہ سندھی میں بھی بے پڑھتے ہیں اسے اور اردو میں بھی بے پڑھتے ہیں اس کے بعد دو نکتوں والی بے جس میں ایک نکتہ اوپر ہے اور ایک نکتہ نیچے اس کو بے پڑھا جاتا ہے یہ زور دے کے پڑھی جاتی ہے پھر اس کے بعد نمبر تین جب بے کی شکل کے نیچے چار نکتے ہوتے ہیں تو وہ بے بن جاتی ہے پھر اسے ہم بے پڑھتے ہیں بے نہیں پڑھتے ہیں اسی طرح سے نمبر چار دیکھئے تے جو اردو میں لکھی جاتی ہے اور سندھی میں بھی لکھی جاتی ہے اور ان دونوں کو تے ہی پڑھا جاتا ہے اسے تے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد نمبر پانچ دیکھئے چار نکتوں والی بے جس کے اوپر چار نکتے لگے ہوئے ہیں اور یہ چار نکتے لگانے سے اس کی آواز بدل کر کیا بن جاتی ہے تھے ٹھیک ہے تھے لکھنے کے لیے ہمیں دو چشمی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی سندھی میں بلکہ ہم چار نکتے لگا کے اسے تھے بنا دیتے ہیں اسی طرح نمبر چھے دیکھئے تین نکتے ہیں دو نکتے اوپر اور ایک نکتہ نیچے اور اسے ہم کیا پڑھیں گے اسے ہم ٹے پڑھیں گے ٹھیک ہے اردو میں ٹے لکھنے کے لیے ہم چھوٹا سا تویں بناتے ہیں لیکن سندھی میں ٹے بنانے کے لیے اس طرح سے تین نکتے لگا جاتے ہیں دو اوپر اور ایک نیچے پھر اس کے بعد دیکھئے ایک نکتہ اوپر ہے اور ایک نکتہ نیچے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے اسے ہم ٹے پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹے پھر اس کے بعد نمبر آٹھ دیکھئے فے کی شکل بنی ہوئی ہے فے کی طرح سے ایک لفظ بناوا ہے لیکن اس کے اوپر چار نکتے ہیں اور یہ چار نکتے لگانے سے اس کی آواز بدل کر کیا بن گئی فے اب اسے ہم فے نہیں پڑھیں گے بلکہ چار نکتوں والے فے کو کیا پڑھا جائے گا فے ٹھیک ہے جس سے پھول ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ اشکال سمجھ آئیں ہوں گی آپ کو یہ پتا چلا ہوگا کہ نکتے لگانے سے بے کی شکل تو وہی رہتی ہے لیکن اس کی آواز بدل جاتی ہے